ہپ پر انجیکشن کیسے لگائے کہ لگانے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو انجیکشن لگانے سے پہلے ہپ کے سٹکچر کو بھی سمننا کافی جروری ہوتا ہے تاکہ انجیکشن لگانے کے بعد کسی پرکار کے نور انجری یا کوئی اور پریشانی نہ ہو ہپ کی دو سب سے بڑی مسلس ہوتی ہے جس کا نام ہے گلوٹس میکسیمس اور گلوٹس میڈیس یہاں پر ہم گلوٹس میکسیمس پر فوکس کریں گی اس کے لئے ہمیں ہپ کو چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اور ہمیں انہیں ABCD نام دینا ہوگا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکی ہمیں اے والی پارٹ پر دھیان دینا ہے اے والی پارٹ کا سینٹرل ایریا جہاں پہ آپ گرین ڈوڈ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے سیپ سائٹ ہوتی ہے آئیم انجیکشن لگانے کے لئے کیونکہ یہاں سے کوئی نرو نہیں جاتی جسے نرو ڈیمیج کا خطرہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ مسلز بھی کافی تھک ہوتی ہے جسے میڈیشن بھی آسانی سے ایبزورب ہو جاتی ہے اب ہمیں میڈیشن کو لوڈ کرنا ہے 2 ایمل یا 5 ایمل سیرنز کا ہم یوز کر سکتے ہیں میڈیشن لوڈ کرنے کے بعد نیڈل کو چینج کرنا بھی کافی جروری ہوتا ہے 22 یا 25 گوز تک کی نیڈل ہم یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں پیشن کو ایک کمفرٹیبل پوجیشن میں لیٹانا ہے پیٹ کے بل لیٹانے سے پیشن بھی کمفرٹیبل رہے گا اور ہمیں بھی آسانی ہوگی انجیکسن لگانے میں انجیکسن سائٹ کو کلین کرنا ہے ایلکول سویپ کا آپ یوز کر سکتے ہیں پھر ہمیں انجیکسن سائٹ کو تھوڑا پینچ کرنا ہے جسے انجیکسن لگانے پہ پیشن کو پینٹ کم ہوگا انجیکسن کو ہمیسا 90 دگری پہ لگانا ہوتا ہے نیڈل کو مسلز میں ڈالنے کے بعد میڈیشن کو تھوڑا باہر کی طرف کھیچنا ہوتا ہے اگر اس میں ببلف دیکھنے کو ملے تو انجیکسن سائی سائٹ پہ لگا ہے اور اگر بلڈ دیکھنے کو ملے تو ترنت انجیکسن کو باہر نکالنا ہے اور دوسرے ہپ پہ لگانا ہے اس کے بعد میڈیشن کو سلولی انجیکٹ کرنا ہے مسلز میں اگر آپ کو نیڈل باہر نکالنے کے بعد تھوڑی بلیڈنگ دیکھنے کو ملے تو اسے ڈرنا نہیں ہے وہ کومن ہے انجیکسن سائٹ کو کچھ ٹائم تک رب کرنا ہے تاکہ میڈیشن آسانی سے ایبزورب ہو سکے اگر آپ کو انجیکسن سائٹ پہ کوئی پین یا ٹائٹنس دیکھنے کو ملے تو کچھ دنوں تک آئس پیکنگ سے سائٹ کو شیکھنا ہے اگر آپ کو کوئی اور ایشیو دیکھنے کو ملے تو ترنت اپنے ڈکٹر سے کنسلٹ کریں ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہے تو پلیز کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں